حج اسلام کے بانچارکان میں سے ایک رکن ہے جن پر اسلام کی بنیاد قائب ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یعنی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا دوستو ہر انسان کی خواہش اور دلی تمنہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے وطن میں مال بچوں کے ساتھ خشوہ قارب کے ساتھ اور جگہ جائدات کے ساتھ رہے جب بندہ حج کے لئے جاتا ہے تو اسے اپنے وطن بیوی بچے اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر اور مال و دولت خرچ کر کے جانا پڑتا ہے کیونکہ حج کی ادائی شریعت کا حکم ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت نے حج کے حوالے سے بہت زیادہ رغبت دلائی ہے بندہ کو کعبہ شریف کی زیارت اور محبت وحی و رسالت کے دیدار کے لئے اُبھارا ہے اور شوق دلائی ہے اور سب سے بڑھ کر شریعت نے حج کا اتنا عجر و ثواب متعین فرمایا ہے کہ سفار حج ایک عاشقانہ سفر بن جاتا ہے اسی عاشقانہ سفر کی ایک چھلک ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں شہاب بھارت کے کیرل راج کے ملپ پوراں ڈشٹک کے رہنے والے ہیں یہ نیک بندہ خلوص اللہیت اور سچی عقیدت کے ساتھ سفر حج پر پیدلی روانہ ہو چکے ہیں آج کی اس ٹکنالوجی کے دور میں کیرل سے سعودی عربیہ کی طویل مسافت کو چند گھنٹوں میں تیہ کرنا ممکن ہے اس کے باوجود شہاب کا سفر کی سعوبتوں کی پرواہ کیے بینا عظم مسمم کے ساتھ اس طرح روحانی سفر پر پیدل روانہ ہو جانا جرعت مندانہ اور قابل ستائش قدم ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے حوصلہ ہی اصل شہ ہے حوصلہ ہو گربلند مہو انجم تک پہنچ جانا کوئی کمال نہیں ملپ پورم کیرلہ سے سعودی عربیہ کا سفر تقریباً آٹھ ہزار چھے سو کلو بیٹر ہے اکیلے دوری تیہ کرنے والے شہاب کا آپ حوصلہ دیکھئے اس دوری کو تیہ کرنے کے لئے انہیں بھارت سے پاکستان پاکستان سے ایران ایران سے ایراک ایراک سے قویت اور قویت سے ہوتے ہوئے سعودی عربیہ تک جانا ہوگا جو کہ لگ بھگ آٹھ ہزار چھے سو کمی کا سفر ہے شہاب خود کہتے ہیں کہ انہیں اس سفر کے بارے میں صرف سوچنے اور خاکہ تیار کرنے میں ایک سال لگا ان کا کہنا ہے کہ کسی سفر کے لئے پلاننگ کرنا راستے میں کیا رکاوٹے آئیں گے کن پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا کیا ضرورت ہے ان سب سے ہٹ کر آپ کو صرف یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کا مقصد کیا ہے جب مقصد عظیم ہوتا ہے تو پھر مشکلات پریشانیاں اور تکالیف کوئی معلے نہیں رکھتے بس کسی بات پر انہوں نے اپنا مقصد دیکھتے ہوئے دوہزار تئیس کے حج میں شامل ہونے کا ارادہ کیا اور روحانی سفر پر نکل پڑے سب ہی ان کے حوصلوں کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنی محبتوں اور دعاوں سے نواز رہے ہیں جا بجا ان کا استقبال کیا جا رہا ہے شہاب تقریبا ہر روز پچیس کلومیٹر کا سفر تکرتے ہیں اللہ انہیں صحت و تندرستیات فرمائے اور منزل مقصود تک بحفاظت پہنچا کر حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے آمین حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج کے لئے جا رہا تھا راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو پیدر چل رہا تھا اس کے پاس سواری تھی نہ توشہ اور نہ پاری میں نے اس کو سلام کیا سلام کا جواب دیا پھر میں نے دریافت کیا جوان کہاں سے آ رہے ہو نوجوان نے کہا اسی کے پاس سے آ رہا ہوں میں نے کہا کہاں جا رہے ہو نوجوان نے کہا اسی کے پاس جا رہا ہوں میں نے دریافت کیا توشہ کہاں ہے نوجوان نے کہا اسی کے پاس ہے میں نے کہا یہ راستہ بغیر پانی اور توشہ کے تائے نہیں ہو سکتا نوجوان نے کہا میں نے سفر شروع کرتے وقت پانچ حروف بطور توشہ ساتھ لے لئے تھیں میں نے دریافت کیا وہ پانچ حروف کیا ہیں نوجوان نے کہا اللہ باگ کا ارشاد کاف ہا یا عین سات میں نے دریافت کیا اس کا کیا مطلب نوجوان نے کہا کاف کا معنی کافی یعنی کفالت کرنے والا ہا کے معنی ہاتھی یعنی ہدایت کرنے والا اور یا کے معنی یوہی یعنی ٹھکانہ دیتا ہے اور عین کے معنی عالم یعنی ہر بات کو جاننے والا اور صادق کے معنی صادق یعنی اپنے وعدہ کا سچا اور پورا پس جس شخص کا رفیق اور ساتھی کفالت کرنے والا رہنمائی کرنے والا جگہ دینے والا باخبر اور سچا ہو کیا وہ برباد ہو سکتا ہے کیا اس کو کسی بات کا خوف و خطر ہو سکتا ہے حضرت بالک بن دینار فرماتے ہیں کبین نے اس کی گفتگو سن کر اپنا کرتہ اس کو دینا چاہا اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا بڑے مہاں دنیا کے کرتے سے نانگا رہنا بہتر ہے دنیا کی حلال چیزوں کا حساب دینا ہوگا اور حرام چیزوں کا عذاب بھکتنا ہوگا جب رات ہوئی تو اس نوجوان نے اپنا موہ آسمان کی ترک کیا اور کہا اے پاک ذات جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کی نافرمانی سے اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا مجھے وہ چیز عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے یعنی اطاعت اور فرما برداری اور اس چیز کو معاف فرما جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا یعنی کناہ اور نافرمانی سے محفظ فرما جب لوگوں نے احرام باندھا اور لبائک کہا تو نوجوان خاموش ہو گیا میں نے کہا تم لبائک کیوں نہیں پڑتے کہنے لگا مجھے اندیشہ ہے کہ میں لبائک کہوں اور وہاں سے جواب ملے نہ تیری لبائک قبول اور نہ تیری تکبیر معتبر ہے نہ میں تیرا کلام سنتا ہوں اور نہ میں تمہاری جان متوجہ ہوتا ہوں پھر وہ نوجوان چلا گیا اور میں نے تمام راستے اس کو نہیں دیکھا آخر میں وہ منا میں نظر آیا اور چند اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ تھا اوہ محبوب جس کو میرا خون بہانہ اچھا معلوم ہوتا ہے میرا خون اس کے لئے حرم میں بھی حلال ہے اور حرم سے باہر بھی خدا کی قسم اگر میری روح کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کی سپاہ کے ذات سے وابستہ ہے تو قدموں کے بجائے سر کے بل کھڑی ہو جائے ملامت کرنے والے مجھے اس کے عشق میں ملامت نہ کر اگر تجھے وہ نظر آ جائے جو میں دیکھتا ہوں تو تُو کبھی بھی لب کشائی اور تانہ ذری نہ کرے لوگ اپنے جسم سے بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں کاش وہ اس بات سے واقف ہوتے کہ روح بھی اللہ رب العالمین کا تواف کرتی ہے عید کے دن لوگوں نے بھیڑ بکری کی قربانی کی لیکن معشوق نے اس دن میری جان کی قربانی قبول فرمائی لوگوں نے حج کیا ہے اور میرا حج تو دل کے مکہین کا قرب ہے لوگوں نے جانوروں کی قربانی کی ہے اور میں اپنی جان کی قربانی کرتا ہوں پھر اس نوجوان نے یہ دعا مانگی الہی لوگوں نے قربانی کے ساتھ تیرا تقرب حاصل کیا میرے پاس میری جان کے سوا کوئی چیز قربانی کے لئے نہیں ہے اس کو تیری بارکاہی علیبیں پیش کرتا ہوں تو اس کو قبول فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ